اسلام علیکم ایفریون امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کا جو ویلوگ ہے وہ بہت زیادہ ایک اداسی والا ویلوگ ہے کیونکہ یہ ویلوگ مدینہ سے واپسی کے سفر کا ہے جس میں میں پاکستان واپس جا رہے ہوں اور نہیں پتا کتنے ٹائم کے لیے ہیں لیکن برحال یہاں آخری ٹائم سلام کرنے کے لیے آئے تھے اور اب ہم یہاں ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اس بلوگ کے اینڈ میں میں آپ کو اپنے کچھ جب میں مدینہ آ رہی تھی اس وقت کی بھی جھلکیاں دکھاؤں گی اور مدینہ چھوڑتے ہوگا یقین جانے اتنا دل اداس ہو رہا ہے مطلب میں تو لٹل اتنا روئی ہوں نا کیونکہ مدینہ ایک ایسا شہر ہے جس کو چھوڑتے ہوئے مطلب آپ کو مجھے ابھی بھی رونا آ رہا ہے بس مدینہ میں کہتے ہیں کہ بہت 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 سکون ہے اور میں نے اس سکون کو بہت لمبے ٹائم تک محسوس کیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ یہاں رہنا جو ہے وہ نصیب کریں آمین اب یہ کہ ہماری جو فلائٹ تھی وہ اس میں بہت زیادہ مسائل ہوئے کیونکہ سامان میرا تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا اور پی آئی کی فلائٹ تھی اور ان لوگوں نے بہت تنگ کیا اور یقین جانے سیلس میں نے سامان کی وجہ سے پی آئی اے کا جو ہے وہ اس کو پرفر کیا تھا کیونکہ سب سے زیادہ سامان یہی لے جانے دے رہی تھے ایک بندے کو سکسٹی کیجی علاو تھا یعنی کہ تھرٹی تھرٹی کیجی کے دو بیگز علاو تھے اور میرے پاس سامان بہت زیادہ تھا کیونکہ میں بہت لمبا ٹائم جو ہے وہ مدینہ میں رکھی دی اس وجہ سے درس وائی تو اب یہ ہے کہ ہمیں مجبوراً اس کا پی آئی اے کا کرنا پڑا سامان کی وجہ سے اور رات کی ہماری فلائٹ تھی رات کو دو بجے کی اور یہ نین کا نائم ہوتا ہے لیکن مجھے بلکل بھی سونا پسند کھانا جو ہے وہ کام ٹیسٹ میں اچھا تھا میں نے جتنی بھی ایرلائنز میں ٹریول کیا جن کھانا ان کا ٹیسٹ ہویا اچھا لگا بہت اچھا کھانے میں جو ہے وہ انہوں نے چکن رائز اور کالی دال تھوڑی سی یوگرٹ اور کیک اور ڈرگ ایزی بلکل بھی کام نہیں کر رہا تھا اور اتنی مجھے گھبرات ہو رہی تھی جہاز کے اندر یہ سفر چار سے سارے چار گھنٹے کا ہمارا سفر تھا مدینہ سے اسلام آباد کا اور یہ سفر میرے لیے اتنا بوجھ ہو گیا تھا کیونکہ ایک تو ویسے دل اداس ہو رہا تھا کہ ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں ہم اسلام آباد اہرپور پر پہنچ چکے ہیں اور اور اب سمان کا ویٹ کر رہے ہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے اور سمان نہیں آکے دے رہا بہت سوست سٹاف ہے جس کی کوئی حد نہ ہو بس جو دو چار بیک چل رہے ہیں وہ ہی چل رہے ہیں ڈیڑھ گھنٹے سے اس کے علاوہ کوئی نیو سمان نہیں آیا ابھی تک خال دیکھیں کہ ساری کے ساری جو ہے وہ خالی تقریباً خالی چل رہی ہے اور ابھی تک کوئی سمان جو ہے وہ دو گھنٹے ہونے والے ابھی تک اب سوست کی بات ہے بہت زیادہ ان لوگوں کے پاس سٹاف نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ سوست ہیں کہ ایسے سمان کی روح لوگ ویٹنگ میں لگے ہوئے اور سمان نہیں آئے اب یہ کچھ جھلکیاں ہیں جو میں مدیرہ پہلی دفعہ پہنچی تھی تب کا اب ہم یہ حرم کی طرف جا رہے ہیں یہ منظر دیکھیں ماشاءاللہ سے فجر کے بعد کا ہے یہ منظر بیچ کے سارے دروازے وہاں سے پردے بند ہو رہے تھے سب سے لاسٹ یہی تھا رہے عزل جنہ صاحب سب سے قریب تو ہم جلدی جلدی بھاگ بھاگ کے میں اور شمانہ یہاں آگئے جب میں مدینہ میں پہلی دفعہ پہنچی تو رمضان کیا مہینہ تھا اور ماشاءاللہ سے بہت رونک تھے یہ یہاں پہ کتنی خوبصورت آپ دیکھ رہے ہیں لائٹیں جل رہی ہیں اور لائٹیں چینج بھی یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سب افتیاری کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہنچ گئے ہیں ہم چل چل کے جب انسان گمبد خجرہ کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی نظریں ہٹائی نہیں سکتا کیونکہ اتنا پرکشش ہے کہ بس دیکھو تو انسان دل ہی نہیں بھرے پاکستان جانے سے پہلے آخری دفعہ ریاض الجنہ جاری تھی تو اس وقت کمبد خجرہ کو دیکھ دیکھ کے رونا آرہا تھا اچھا جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو گاڑی نیٹر پر کرنے کے بعد خود بخود چلتی ہے آپ کو یہ سارے جو کلپس ہیں مطلب میرے پروپر ویلوگز میں سے میں نے نکالے ہیں اور یہ آپ کو میرے اسی چینل پر مل جائیں گے باقی یہ ہے کہ بس مدینہ جو ہے وہ مجھے بہت 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 زیادہ یاد آرہا ہے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اور مجھے میری فیملی کو اور جتنے بھی باقی مسلمان ہیں ان سب کو مدینہ جیسے جگہ پر رہنا برسنا نصیب کرے جو ہے وہ مروہ سے سفا کی طرف جارے ہیں اسے کے ساتھ میرا یہ ویلوگ ہی ختم ہوتا ہے دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں جن لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کر لیں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ